اگر یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نہ ملتا تو شاید ہمیں اس رمضان کی طرح نیکیوں کے مواقع فراہم نہ ہوتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مواقع فراہم نہ ہوتے جس طرح سے ایک ایسی مشین جو کہ کسی برگ کے لیے کسی کام کے لیے بنائی گئی ہو مسلسل استعمال کی وجہ سے اس کے اندر کچھ کمی آ جاتی ہے اس کے پارٹ سے گھس جاتے ہیں اس کی سرویسنگ کی ضرورتی ہے ہے نا مسلسل اس کے کامکاش کی وجہ سے اسی طرح انسان کے مسلسل اپنے مشغلوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اپنے کام دھندوں میں لگے رہنے کی وجہ سے اس کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے انہ فرمانیوں کے مادے پیدا ہو جاتے ہیں تو جب مسلسل مشین چلنے کی وجہ سے ریگولر اس مشین کے استعمال کی وجہ سے اس کے پارٹ سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو کالے آتے ہیں سرویس سینٹر کہ بھئی اب مشین کام نہیں کر رہی ہے اس کی سرویسنگ کرائی جائے جب اس کی سرویسنگ ہو جاتی ہے مشین ماپس کام کرنے لگ جاتی ہے اسی طرح سال بھر ہماری اپنی جو زندگی کا روٹین ہے اس میں ہم کچھ اللہ تعالی سے جو ہماری دوری ہو جاتی ہے نہ فرمانیوں کی صورت میں گناہوں کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اس ایک مہینے کے اندر ہماری کیا کر دیتے ہیں سرویس کر دیتے ہیں ہمیں پورا کورس دیا اللہ تعالی نے اس مہینے کا کہ اس مہینے کا یہ کورس اگر آپ نے صحیح کمپلیٹ کر لیا آپ اپنے اگزام میں اپنے مقصد میں ہنڈرڈ پرسنٹ کامیاب ہو گئے دیکھو انسانوں کا اصل مقصد کیا ہے اللہ تعالی کی بندگی اللہ تعالی کی فرمبرداری اللہ تعالی کی عبادت اس کے علاوہ کوئی اور مقصد انسان کا ہے ہی نہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةُ وَلِنْسَاِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسان اور جنتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس مقصد سے ہٹ کر کے جو مقاصد انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ضرورتن ہیں بقدر ضرورت ہیں اور ان کو اللہ تعالی نے اسباب کے ساتھ جڑ دیا ہے وہ انسان کو اس کے مقدر اور اس کی قسمت اور نصیب کے لحاظ سے مل کر کے رہیں گے اس میں کوئی اور شکر شبہ نہیں ہے لیکن اس کے لئے بھی انسان کو ہاتھ پر مارنا پڑیں گے افائش ہونے سے کام چلنے والا نہیں اللہ تعالی نے اس دنیا کو کائی کے ساتھ جڑ دیا اسباب کے ساتھ جڑ دیا کہ یہ سبب اختیار کرو گے تو یہ ہوگا یہ سبب اختیار کرو گے تو یہ ہو جائے گا یہ سبب اختیار کرو گے تو یہ ہو جائیں بغیر سبب اختیار کرے ہوئے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے سبب اختیار کرنے کے بعد جو چیز ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوگی بغیر اس کے حکم کے نہیں ہوگی لیکن اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تاکہ ہم اپائیج نہ بنیں ان چیزوں کو بائی کے ساتھ جوڑ دیا سبب کے ساتھ جوڑ دیا بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال ہمیں رمضان اس لیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے ہم سے اس لیے رکھواتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کے اندر رحمت و برکت و والا ماحول ہمیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے مختقی بندے اور پریزکار بندے بن جائیں اور سال بھر کی جو کچھ گندگیاں جو کچھ لگزشیں جو کچھ کوتائیاں ہم سے ہوئی تھیں وہ ساری ہمارے اندر سے ختم ہو کر کے ہماری چارجنگ اور ہماری سرویسنگ ہو کر کے ہم اپنے آپ کو بالکل اپ ڈیٹ کر لیں اور کوشش یہ کریں کہ ہم آئندہ پورا سال اس رمضان سے لے کر کے اس رمضان تک ایسا ہی گزاریں گے جیسا کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں گزارا یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیونکہ دنیا میں بڑا بگاڑ آ چکا ہے ہر جگہ فروڑ ہے ہر جگہ دھوکہ ہے ہر جگہ منافقت ہے ہر جگہ بددینی ہے مانی ہے ہر جگہ لوڑ غسوٹ ہے ہر جگہ جھوٹ ہے دھوکہ ہے بھئی مانی ہے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ کے خلاف ہیں انسان کے فطرت کے بھی خلاف ہیں لیکن پتہ نہیں انسان کو ان چیزوں میں کیا مزا آتا ہے اور ان ساری چیزوں میں آ جاتا ہے دیکھو رمضان کے مہینے کا ایک مقصد تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ کیا ہے روزہ اور ترابی صرف یہی مقصد اس روزہ اور ترابی کا نہیں ہے اس رمضان کے مہینے کا مقصد صرف روزہ اور ترابی ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں یہ دونوں چیزیں تو ہے ہی رمضان کا مقصد اس کے علاوہ رمضان کے اور بھی مقاصد ہیں جن کے اندر ہماری لا پروائی اور کوتائی ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے وہ کوتائیاں اور وہ لا پروائیاں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنے کی ضرورت ہیں